اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں علاقہ شکر ہے اور میں کافی دنوں کے بعد آج ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں کچھ دن اصل میری طبیعت کچھ صحیح نہیں تھی اور اس کے بعد پھر تھوڑی سی مجھے سستی ہو گئی تھی میں تھوڑی لیزی ہو گئی تھی تو اس وجہ سے پھر روز سوچتی تھی کہ آج ویڈیو اپلوڈ کروں آج کچھ ویڈیو بناوں تو بس اسی میں ہی پھر اتنے سارے دن گزر گئے تو آج سوچا کہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں آج اور ابھی بھی مجھے بہت کام تھا میں بہت زیادہ بزی تھی بہت زیادہ میں بزی تھی کچھ دنوں پہلے بھی اور آج بھی آج بھی میں باہر گئی تھی کچھ مجھے سامان لینا تھا اور کچھ مجھے پیکنگ کرنی تھی تو پھر میں اثر کے بعد ہم لوگ نکلے تھے کچھ لاسٹ کی چیزیں لینی تھی تو پھر میں گھر جا کے آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے کس چیز کی پیکنگ کرنی ہے تو ہم نے جو لینا تھا چیزیں وہ لے لی تھی اور کچھ دو تین شاپس پر کام تھا تو نکلے تھے ہم لوگ اثر کے بعد اور پھر ابھی مغرب ہونے والی تھی اور ہم لوگ جا رہے تھے گھر کیونکہ پھر گھر میں کوئی گیسٹ بھی آنے تھے اشاہ کے بعد تو مجھے یہ تھا کہ میں جلد جلد اپنا کام کر لوں تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں سے سیدھا گھر اور گھر جا کے میں دکھاؤں گی آپ کو اپنی پیکنگ اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں پیکنگ کس چیز کی کر رہی ہوں تو اللہ کا بہت بہت شکر ہے الحمدللہ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ اتنا کم ہے اور تو میں بتا ہی دیتی ہوں کہ ہم لوگ جا رہے ہیں ہج پر الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں نصیب کیا تو ہم لوگ میں اور میرے ہزبن جا رہے ہیں اس سال ہج پر تو بس پھر اسی کی تیاری چل رہی تھی کچھ دنوں سے تھوڑی شاپنگ وغیرہ کرنی تھی کچھ سامان وغیرہ لینا تھا تو اسی میں ہی میں بزی تھی تو آج میں نکلی تھی کچھ لاسٹ کی چیزیں لینی تھی تو وہ میں لینی نکلی تھی تاکہ میں پیکنگ اپنی کر لوں کیونکہ ابھی باقی دو ہی دن بچے ہیں ہمیں نکلنا ہے تو اس وجہ سے پھر تو سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں شیئر کروں کچھ میری بھی میموریز ہو جائیں گی تو بس پھر ہم لوگ گھر آ گئے تھے اور یہ میرے کپڑے یہ میں نے پریس کر کے رکھے تھے جو مجھے لے کے جانے ہیں اور یہ پڑے ہیں بچوں کے کپڑے کیونکہ بچے ہمارے ساتھ نہیں جا رہے تو پھر میں ان کے بھی کپڑے پریس کر کے رکھے جاؤں گی ایت کے اور گھر میں جو یہ پہنیں گے تو سارا یہ جو کمرہ تھا وہ بکھرا پڑا تھا اور یہ وہ سامان ہے جو میں بھی لے کے آئی تھی باہر سے تو پہلے سب چیزیں میں نے نکال کے رکھیں جو جو چیزیں لے کے جانی ہیں مجھے تو آپ لوگ بھی دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو بھی نصیب کرے گا تو یہ چیزیں آپ کو بھی کام آئیں گی تو سارا سامان میں نے پہلے نکال کے رکھا اور میں بناؤں گی دو بیگز ایک جو ہم لوگ منہ لے کے جائیں گے اور ایک میں بیک پیک بناؤں گی جو ہم عرفات لے کے جائیں گے تو ایسے ایزی رہے گا پھر وہاں مجھے سامان وغیرہ اتنا نکالنا نہیں پڑے گا تو ایک جو یہ بیگ ہوگا وہ ہمارا عرفات میں ہی رہے گا منہ میں ہی رہے گا اور ایک جو بیگ ہے وہ ہم لے کے جائیں گے اور یہ میں ہینڈ واش وغیرہ لے کے آئی تھی ہینڈ واش جو میں لے کے آئی تھی اور داؤٹ اسمیل کا تھا اسپریگنس نہیں تھی اس میں اور یہ سوڈو کریم میں لے کے آئی تھی یہ بہت ضروری آپ ضرور لے کے جائے گا کیونکہ اکثر ریشز وغیرہ ہو جاتے ہیں اور یہ بیگ میری فرینڈ نے مجھے بنا کے دیئے تھے اس میں جب ہم کنکریاں کلیکٹ کریں گے شیطان کو لگانے کے لئے تو وہ اس میں ہم رکھیں گے تو وہ صحیح سے مطلب اس کے لئے یہ بنا کے دی تھی میری فرینڈ نے اور یہ پاؤچز ہیں تو یہ آپ اسی طریقے سے پاؤچز بنا کے اس میں نام لکھ لی جگہ تو آسانی ہو جائے گی کونسے دن کی کنکریاں کونسے پاؤچ میں ہیں تو یہ بھی میری فرینڈ نے ہی مجھے بنا کے دیئے تھے ماشاءاللہ اس نے میری بہت ہیلپ کی ہے میری فرینڈ نے تو یہ ساری وہ اپنے گھر سے بنا کے لائی تھی اس میں انہوں نے سارا لکھ پی لیا ہے کہ کونسے دن کی کتنی کنکریاں ہیں تو ایسے آسانی رہے گی ورنہ اکثر رش میں پھر کوئی گر جاتی ہے کیا تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ میری مطلب اس پر پڑھی ہے اور ایک کینچی بھی آپ کو ضرور لے کے جانی ہے اپنے ساتھ اور یہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو خجور لازم رکھئے گا اپنے ساتھ کیونکہ رش میں یا گرمی میں کبھی شگر لو ہو جاتی ہے یا آپ کو اچانک بھوک لگتی ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں تو یہ بھی میں ساتھ لے کے جاؤں گی تو یہ سارا سامان میں نے بھی نکال کے رکھا ہے اور یہ جو زپ لوگ بیگز ہیں یہ آپ ضرور بنائیے گا کیونکہ یہ بہت کام آتے ہیں وہاں پر اور یہ امبریلاز ہیں تو ہم نے چھتریاں لی ہیں اور یہ ایکسٹرا شوز ہے میرا اور یہ ایکسٹرا سلپر ہے یہ میں بیگ میں رکھوں گی اصل میں مجھے پہلے جو ہے جو چیزیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم لوگ جب نکلیں گے تو پہن کے جائیں گے یہ میرا احرام ہے میرے کپڑے ہیں یہ ہزبنڈ کا احرام ہے تو پھر وہ میں نے نکال کے الگ کر دیا تھا کیونکہ یہ چیزیں باہر ہی مجھے رکھنی ہیں اور جو عرفات کا میرا بیک تھا بیک پیک جو ہمیں بنانا ہے وہ پھر میں نے اس کی چیزیں الگ کر دی تھی اور یہ میں نے ہینڈ واش اس میں ڈال دیا ہے یہ میں نے ٹریول کی جو گٹس آتی ہیں اس میں جو آئی تھی چھوٹی چھوٹی بوٹلز اس میں میں نے نکال لی تھی تاکہ بڑی بوٹلز نہ آہوں اور میں اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہوں دو ایکسٹرا سوٹ ایک سوٹ میں پہن کے جاؤں گی اور دو ایکسٹرا سوٹ میں اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہوں اور دو ایکسٹرا ابائے میں لے کے جا رہی ہوں اپنے ساتھ ایک میں رکھوں گی عرفات والی بیگ میں اور ایک میں رکھوں گی اپنے جو میرا ہے ہینڈ کیری ہے اس میں رکھوں گی اور پینڈال وغیرہ بھی آپ لازم اپنے ساتھ لکھے جائے گا اور پاور بنگ بھی لازم اپنے ساتھ لکھے جائے گا تو یہ میں نے سامان ابھی ان کو ڈوائیٹ کر لیا کہ کونسے بیک میں کونسی چیزیں جائیں گی تو یہ جو بیک پیک میں چیزیں چائیں گی یہ وہ ہیں اور یہ ہینڈ کیری کی چیزیں ہیں وہ میں نے سب اس میں رکھ دی تھی طاول میں نے رکھ دیا تھا اور یہ جو بیکز آتے ہیں یہ جو چھٹ چھٹے بیکز آتے جو پیچھے مطلب ہاں عمرے وغیرہ میں یوز ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ لازم لے کے جائیے گا تو یہ میرا ایک ایکسٹرا بایا ہے یہ میں بیک پیک میں رکھوں گی اور ایک میں نے ایکسٹرا اپنا ٹراؤزر بھی رکھ دیا ہے کیونکہ واشنوم وغیرہ جاتے ہیں گندہ ہو جاتا ہے تو ایک ایکسٹرا ہونا چاہیے تو وہ ہے ایکسٹرا چپل ہے اور وہ میں نے بیک پیک میں رکھ دی اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اس وقت پہن کے جائیں گے ہزبنٹ کا احرام ہے ان کی چپل ہے اور یہ چپل بھی نہیں ہے اس وجہ سے ابھی بیٹ پر پڑی ہوئی ہے اور یہ ایک مسلح ہے یہ مسلح تھوڑا موٹا والا ہے کیونکہ اگر مظلفے وغیرہ میں بیٹنے کے لیے یا ایسے کیونکہ پوری رات وہاں گزارنی ہے تو پھر اس میں کام آئے گا باقی تو وہاں سب چیزیں الحمدللہ دیں گے ہمارے پیکچ میں ہیں سب چیزیں تو بس یہ میں نے تیاری کر لی تھی ابھی میں یہ کپڑے پریس کروں گی بچوں کے اور کافی سامان جو تھا وہ میں نے پیک کر لیا تھا اور باڈی سپری وغیرہ میں نے رکھا تھا اپنا تو ساتھ ساتھ میں چیزیں انشاءاللہ آپ سے جب نکلوں گی تو بھی میں شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ ابھی تو یہ میں نے بیک وغیرہ بنا کے رکھے تھے اور یہ دعاوں کے کتاب ہیں اس میں سے بھی مجھے ایک دو لے کے جانے سب تو نہیں لے کے ایک دو میں لے کے جاؤں گی کیونکہ سامان جتنا کم ہو اتنا صحیح رہتا ہے اور یہ آپ ضرور کیجئے گا کہ ایک آپ پیپر پر سب چیزیں لکھ لیں کہ آپ کو کس کس طریقے سے کیا چیزیں کرنی ہیں مطلب جانا ہے عرفات میں کیا کرنا ہے منا میں ہمیں کیا کرنا ہے کب نکلنا ہے وہاں سے تو یہ سب چیزیں آپ ایک پیپر پر لکھ لیں یہ بھی لکھنے میں میری فرینڈ نے میری بہت ہیلپ کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے تو یہ آپ کو بہت کام آئیں گی یہ چیزیں تو بس یہ تھی الحمدللہ میری پیکنگ اور انشاءاللہ پھر میں جب نکلوں گی تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ